اسلام علیکم ویڈیو میں ڈیزائنگ دکھانے والی ہوں یہ ڈیزائنگ دکھانے والی ہوں یہ ڈیزائنگ دکھانے کا میرا آج کا ایک مقصد ہے اور مقصد جو ہے وہ میں ویڈیو سے پہلے بیان کروں گی تاکہ آپ کو آگے جا کے پھر آپ لوگ کمنٹس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے پہلے ہی میں اپنا جو بھی میرا مقصد ہے وہ آپ کو دکھاؤں گی میں جو چیزیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جس کپڑے پہ بناتی ہوں جس کپڑے کی ڈیزائنگ کرتی ہوں کچھ بچے ہوئے کپڑوں میں سے بنا لیتی ہیں کچھ لیسز کا استعمال کرتی ہوں تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیزائنگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ حملی در لگا سکتے ہیں اس میں میں نے یہ کبھی نہیں آپ لوگوں کو رکمنٹ کیا کہ اسی طرح کا کپڑا ہوگا یا اسی طرح کی ڈیزائنگ ہوگی یا اسی طرح کی لیسز ہوگی تو وہ ڈیزائن بنے گا اسی لیے میں نے کچھ ڈیزائنگ جو ہیں ان کو دوبارہ سے رینیو کیا ہے ڈیفرنٹ سٹائل کے کلرز پر ڈیفرنٹ طرح کا کپڑا لگا کے ڈیفرنٹ لیسز ڈیفرنٹ ایبرائیٹی کے ساتھ تاکہ آپ کو صرف میں نے آج جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی آورال ڈیزائنگ آپ نے ڈیزائنگ دیکھ لیا آپ کے پاس جو موجود ہے آپ کے پاس گھر پہ جو آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل سکتا ہے جو کڑھائی بھی اگر آپ نے کروانی ضروری نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے جو دکھائی ہے وہ ہی آپ نے کرنی ہے اس پر آپ اس سٹائل میں کچھ لیسز بھی لگا سکتی ہیں مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنے سے اندازہ ہو جائے کہ ہاں اس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے آپ اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کر سکتی ہیں کچھ امرائیڈری ہاتھ والی بھی کر سکتی ہیں کچھ شیشہ بغیرہ لگا لیں آج میں نے اسی لیے اس ڈیزائنگ کو ٹوٹلی چینج کر کے آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم اس ڈیزائنگ کو چینج کیسے کر سکتے ہیں آپ پہلے والا ڈیزائن دیکھیں یہ ڈیزائن جو ہے میں پہلے بنا چکی ہوں محرون کلر کا اوپر کپلا تھا اور وہ میرے پاس کچھ پرانی کمیز ایک پڑی تھی مدر نہیں تھی لیکن کافی عرصہ پہلے کٹ پی سے لی تھی اس کی ڈیزائنی کچھ اس طرح سے تھی کہ میں نے اس کے اوپر یہ ڈیزائن بنایا تھا اب دیکھنے والے یہ پریشان تھی کہ اس ڈیزائن کو ہم کیسے بنائیں مطلب یہ اب دیکھیں یہ میرے پاس جو کپلا تھا یہ کمیز کا پرنٹ ہے اور یہ والا جو تھا یہ سلیو کا پرنٹ ہے تو اسی میں سے اب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے ڈیزائنن بن جاتی ہے کہ میں نے اس پرنٹ کو مطلب میرے پاس جو چیز اویلیبل تھی میں نے اسی کو ہی کیا اب کپڑا ہم نے دیکھ لیا ہے میں نے اس کو سنٹر میں لگایا جو کلر مجھے یہ والے باکس والے اور یہ باکس میں نے سلیو کے اوپر رکھ کے لگا دیا ٹھیک ہے سلیو کے آگے میں نے چھوٹی پٹی لگا دی یہاں میں نے چھوٹی پٹی لگا دی گیرے کے اوپر میں نے پٹی کو بھی سنگل نہیں کیا میں نے تھوڑا چوڑا کر دیا کیونکہ میرے پاس بورڈر اسی طرح کا تھا یہ دیکھیں آگے بھی اور پیچھے بھی کلر ٹوٹلی چینج ہو گیا اوپر ڈیزائنی کا کلر ٹوٹلی چینج ہو گیا اور ڈریس کا لک نکل کے آپ کے سامنے ایک نیا آ گیا مطلب آپ جو چیز دیکھتے ہیں آپ نے اسی کو ہی فوکس کر لیتے ہیں کہ یہ چیز اسی طرح ہی لگے گی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو چیز بنیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگے اب یہ دیکھیں یہ بلکل بچوں ہالا ایک لوک ہے لائٹ لائٹ شیڈ ہے لائٹ ییلو شیڈ ہے لائٹ گری شیڈ ہے پنک کا ٹچ ہے اور یہ ڈریس آپ کے سامنے ہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگوں کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی آج کہ ہم لوگ چیز کو چینج کیسے کر سکتے ہیں ہاں جی جی نیکس فراک ہے میرا یہ والا ہے اس کے سینٹر میں یہاں چونڈر تھی یہ سینٹر کا پینل تھا سائٹ کے اوپر چونڈر تھی اور یہ فراک جو میں نے فرس ٹھائم بنایا تھا تو میں نے بچے ہوئے فیبرک میں سے بنایا تھا میرا پاس جو بھی پٹیاں تھی جس طرح کی بھی تھی یہ والا جو ہے یہ پھر میں نے سپیشلی لائم لائٹ کا کپڑا لیا ہے اس کے اوپر بنایا ہے پرنٹ ٹوٹلی چینج ہے کوئی وائٹ کا ٹچ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر لائسز کا ڈیزائن بلکل چینج ہے تو اس طرح سے چینجن کر کے تو یہ ڈریس دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا مقصد ہوتا ہے ڈریس بنانا ڈیزائننگ کو فالو کرنا اب یہ میں نے آپ لوگوں کو کٹنگ اور سٹیچنگ اس کی ٹوٹلی بتائی تھی کہ میں نے اس کو کیسے کٹنگ کیا ہے کیسے سٹیچ کیا ہے اب آپ خود کا تھا کہ آپ اس کو کسی بھی پرنٹ کے اوپر کسی بھی ڈیزائن کے اوپر کسی بھی لائسز کے ساتھ اس کو اوجیسٹ کر سکتی تھیں ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے یہاں میں نے لاسٹک لگایا ہے یہاں میں نے لائسز لگائی ہے چونر ڈالی ہیں اگر کسی نے اب وہ نہیں دیکھی ہے تو یہ ان کے لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں ہو سکتا ہوتا ہے نا کہ بعض افعہ کوئی ڈیزائننگ دیکھنے کے لیے نیا بندہ بھی چینل پر آ جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ہے کہ یہ والی ڈیزائننگ آپ کو میرے چینل کے اوپر اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جہاں سے آپ اس کو آسانی سے جو ہے اس کو میں نے کیسے سٹیچ کیا تھا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں جی تھرڈ ٹرس ہے جی آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ یہ بھی میں نے ایک دفعہ بنایا تھا بلیک سور تھا سادہ اور اوپر جیکٹ کا سٹائل جا تھا اور میرا ٹوٹلی چینج تھا ٹسل والی تھے جیکٹ ابھی میں میرے پاس پڑی ہے یہ دیکھتا ٹھیک ہے جی اس کے امبرائیڈری یہ تھی میں نے کروائی اور ساتھ میں میں نے یہ والے ٹسل و غیرہ لگائے تھے اور اب تب دوبارہ سے بنایا ہے تو اس کو جو ہے امبرائیڈری بھی چینج کر دی ہے کلر بھی چینج کر دی ہے آگے اور پیچھے اس طرح سے امبرائیڈری ہے اور ٹسل نہیں لگائے ہیں سارے ٹوٹلی آگے پیچھے سارے لیس ہے سلیو کے آگے لیس ہے گھیرے پہ لیس ہے اور اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ جو ہے ہم نے بلکل ٹوٹلی جو ہے وہ چینج کر دی ہے اور ڈریس کا ایک نیا لکھ نکل آیا مطلب اس ڈریس کو دیکھیں اور اب اس کو دیکھیں تو وہ چینج لگتا ہے اب آپ کے سامنے ہے تو آپ اس طرح سے اپنی مرضی سے جو آپ کے ایریاز میں جو بھی آویل بل ہو تو آپ اس کے اکارڈنگ چلا کریں اور بلکل اس چیز کو فوکس نہ کیا کریں کہ ہم نے یہ کیا ہے تو آپ اس طرح سے کیسے کر سکتے یہ چیز نہیں ہے آپ اس طرح پر آپ کو لیس لگا سکتی تھی ایزی تھا آپ کے لیے اگر آپ ہم بلکل نہیں کروانا چاہ رہی ہیں دو طرح کی لیس لگا لیں زگزگ ڈوری لگا لیں اس چیز کو کر لیں جیکٹ بنانے کا طریقہ میں اورڈی چینل پر بتا چکی ہوں پوری سٹچنگ کر کے دکھائی تھی آپ لوگوں کے سامنے تو اس طرح آپ لوگوں نے اس وقت کافی یہ چیزیں کی تھی کہ آپ کچھ مہنگے کپڑے ہیں جن کے اوپر زیادہ کاؤسٹ ہوتی وہ دکھاتی ہیں تو میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تو اس کو خود سے اپنے بیانس چوبیاں اس میں منیج کر لیں ٹھیک ہے چلنج یوں میدھا آپ کی ہیلپ ہو گئی ہوگی کافی ساری آج نیکس فیجر تک کے لیے اللہ حافظ